پہاڑوں میں آج کل مونسون کی برسات بہت ستیور گتی سے برساتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے جس کارن جو یہاں کا جنجیون ہے وہ جنجیون کافی استیویست ہو چلا ہے آپ کو بتا دے کہ بھاری برسات کے چلتے ندی نالے سارے طوفان پر پہنچ چکے ہیں تو ایک اور بات کرے بدرنا دھام میں بہنے والی الکنندہ ندی کی تو الکنندہ ندی کا جلستر بھی کافی تیجی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایک اور بات کرے دھولی گنگا کی تو دھولی گنگا بھی اس وقت وکرال روپ میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ وشنو پریاگ میں دو ندی کا سنگم ہوتا ہے ایک ندی دھولی گنگا اور دوسری ندی الکنندہ دونوں ندی کا اس وقت کافی وکرال روپ دکھائی دے رہا ہے بڑی بات تویا ہے کہ مونسون کی برسات کی وجہ سے بدرنات نیسنل ہائیوے بھی کئی جگہ پر بار بار باد ہی تھو رہا ہے جس کے چلتے تردھیاتریوں سے لے کر کے ستھانیے لوگوں کو بھی بھارے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتا دے چلے کہ پندکشور گاؤں کے پاس میں بہتی ہے الکنندہ ندی جس الکنندہ ندی کا چانک وکرال روپ دیکھ کر پانڈکشور گاؤں کے ستھانیے لوگوں میں کافی ہڑکم مش گیا ہے یہاں تو الکنندہ ندی نے ایسا روپ دکھایا کہ پانڈکشور گاؤں کے ستھانیے لوگوں میں کافی خوف کا محول بن گیا ہے کئی گرامیڑ علاقوں کی سڑک بھی آسمان سے برس رہی برسات کے چلتے کئی جگہ پر باد ہی تھو چلی ہے اس کارن گرامیڑوں کو پیدل آواجہی کرنے میں بھارے دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں اتراخن سے ہمارے سمواداتا نمین سنگھ ہنداری کی خاص ریپورٹ